مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا على حبیبکا خیر الخلق کلیہم منزعن ان شریکن فی محاسنی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیم محمد تاج رسل اللہ قاطبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الامامی رب صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا على حبیبکا خیر الخلق کلیہم اللہ تبارک بتعالی جل جلالوہ وعمنوالوہ واتمہ برہانوہو وازمہ شانوہو وجلہ ذکروہو وحزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہی وآسحابی وآلہی 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 وآلہ فَهُوَا يَشْفِين مُحِمْ کے سلسلہ میں نمازِ جمعہ کے موقع پر رجوع الاللہ کانفرنس میں ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میری دعا ہے خالقِ کائنات جلال جلالو ہم سب کو حقیقی طور پر رجوع الاللہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس آزمائش کی گڑی میں اللہ امتِ مسلمہ کو سرخروف فرمائے خالقِ کائنات جلال جلالو آنے والی وبا سے ساری امت کو محفوظ فرمائے اور ربِ ذوالجلال جو اس مرض میں مبتلا ہیں انہیں جل شفا عطا فرمائے جمعہ کا دن اور مسجد کی حاضری یہ رجوع الاللہ کا خصوصی موقع ہے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ میں اس چیز کو بڑی وضاحت سے ذکر کیا گیا کہ جب بھی گھبراہت کا کوئی موقع ہوتا تھا تو رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لے جاتے تھے حالانکہ آپ تو خود مل جاؤ ماوہ ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یہ نات پڑھتے رہے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وَأَيْنَ فِرَارُ الْخَلْقِ إِلَّا إِلَى الرَّسُلِ کہ بندے اور کہاں بھاگ کے جائیں اپنے رسولوں کو چھوڑ کے یعنی مشکل میں ہم نے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہی آنا ہے اور آپ ہی ہمارا آسرہ ہے کیونکہ اس سے جو اللہ کا آسرہ اس کی نفی نہیں ہوتی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کی قدرتوں کے مذر ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں کہ جب ظاہری طور پر میں دنیا میں موجود نہیں ہوں گا اور جو لوگ مدینہ منورہ میں نہیں ہوں گے اور قیامت تک میری امت چلے گی تو انہیں جب بھی گبراہٹ کا کوئی ایسا موقع خدا نخواستہ آئے تو ان کے سامنے یہ سنت ہو کہ مسلمانوں کی گبراہٹ مسجد میں جانے سے دور ہوتی ہے حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء علیہ وسلم کے لئے بھی مل جاو مابا ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے باوجود سنت بتانے کے لیے کہ جب بھی قیامت تک ایسے مواقع بنے تو یہ اس امت کے لیے ایڈوانٹیج ہے باقی کے لیے نہیں کہ امت امت مساجد ہے اور اس کے ہر محلے میں ایک نہ ایک جنت ضرور ہے یعنی مسجد جو محلے کیا وہ جنت ہے حدیث علیہ کے مطابق جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مرد تم بریاضل جنت فرتعو کہ جب جنت کے باغات کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغات کہاں ہیں یعنی یہ تازین میں کہ وہ تو جنت آسمانوں پر ہے اور پھر باغ اس کے آسمانوں پر ہے اور ہم زمین پر ہیں تو ہم گزر کیسے سکتے ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاض الجنت المساجد مسجد جنت کے باغات ہیں یعنی اس میں مسجد نبوی شریف یا مسجد الحرام یا مسجد اقصہ کی تقسیس نہیں وہ تو کروڑ ہا مرتبہ بڑی جنت ہیں لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مسجد جو دی تو اس کا ایک یہ فائدہ بھی بتایا کہ جنت آ جاؤ کوئی پرواہ نہیں پھر تمہیں یعنی جنت میں تمہیں کیا ہوگا جب بھی تمہیں شکون چاہیے یعنی نماز کے علاوہ بھی تو مسجدوں کی طرف آؤ اور اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَلَّهِ اللہ کی طرف دوڑو اللہ کی طرف دوڑو اللہ کی طرف اب ربِ ذوالجلال تو جسم سے پاک ہے اور جس کا جسم ہو اس کی پھر جہت ہوتی ہے کہ وہ مشرق میں ہے مغرب میں ہے شمال میں ہے جنوب میں ہے نیچے ہے اوپر ہے جسم ہو تو پھر جہت ہوتی ہے اللہ جسم سے پاک ہے تو جہت سے بھی پاک ہے تو پھر کدھر جائیں تو یہ فرار الاللہ ہوگا اللہ کی طرف بھاگو اللہ کی طرف تو روحِ زمین پر سب سے بڑا مقام فرار الاللہ کا مسجد نبوی شریف ہے اور روزہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ جب مکہ مکرمہ اور کعبہ طلع بھی دوسرے نمبر پر ہے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہے قرآن کی حکم کے مطابق یہ جگہ پہلے نمبر پر ہے کیونکہ جب صحابہ حجرت کر کے نکلے تھے مکہ مکرمہ سے تو کعبے سے تو دور ہو رہے تھے تو رب کیا کہہ رہا تھا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا اللہ کہ یہ اللہ کی طرف جا رہے ہیں حالانکہ اللہ کا گھر تو مکہ میں تھا اور یہ کعبے سے دور جا رہے تھے تو اللہ کی طرف کیسے جا رہے تھے کہ ادھر جا رہے تھے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ وسلم ہے تو کعبے کی طرف سفر وہ سفر نہیں ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سفر کا مقام ہے یعنی پہلے نمبر پر رجوع اللہ اور فرار اللہ کا مقام روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے بعد پھر مسجد حرام اور مسجد اقصہ ہے اور اس کے بعد محلے کی مسجد یہاں اس کے علاوہ جہاں جہاں اللہ والوں کے مراکد ہیں ان کے مزارات ہیں جہاں وہ ستارے جس جس جگہ پہ غروب ہوئے فلاہو قسیم بی مواقع النجوم تو یہ ساری جگہیں مسلمانوں کے لیے گبراہت دور کرنے اور رحمت کے حصول کے لیے اب مسلمانوں کے لیے ہیں دوسروں کے لیے نہیں تو ظاہر ہے کہ مشکل آنے پر ٹرمپ تو یہ طریقہ نہیں اپنا سکتا تھا حالانکہ اب وہ بھی مجبور ہو رہے ہیں کہ مسجدوں کا رخ کریں جس طرح چائنہ والوں نے کیا لیکن یہاں کی منطق سمجھ نہیں آ رہی کہ مشکل آ پڑی ہے تو جہاں سے مشکل ٹلتی ہے وہ دروازے بند کر دیے جائے یا ان کا ٹائم محدود کر دیا جائے یا نمازوں کے اوقات یہ خصوصی بات ہے جو پانچ ٹائم کا وقت ہے نمازوں کا چوبیس گھنٹے میں یہ وقت وہ وقت ہے جو رب ذو جلال سے انبیاء علیہ السلام کی ملاقات کا ٹائم ہوا کرتا تھا یعنی یہ خصوصی وقت تو رب ذو جلال نے وہ نبیوں سے جو ملاقات کا وقت تھا سرکار کی نسبت سے سمت کو بھی عطا فرما دیا تو پانچ وقت کی نماز کا ٹائم بڑا سپریم ٹائم ہے اور اس میں یعنی دعاوں کی قبولیت اور اجتماع اور برکات جو ہیں وہ کہیں زیادہ ہوتی ہے اس بنیاد پر یعنی یہ وقت جو ہے مسلمانوں کے لیے سرکار کی وجہ سے خصوصی کوٹا منظور کیا گیا اس وقت کا تو اس میں پھر خصوصی طور پر جماعت اور اس کے متعلقات جو دعاوں کی قبولیت کا ٹائم ہے وہ یہ پانچ نمازوں کا ہے اور پھر اس سے بھی بڑھ کر جمعہ کی نماز کا ٹائم یعنی جمعہ یہ عام نمازوں سے جو اس کی جماعت ہے اس کی مزید اہمیت ہے اور اس کے لحاظ سے مزید جو ہے وہ شریعت متحرہ میں آنے والوں کو اللہ کی طرف سے فیوز و برکات بھی میسر آتے ہیں حالات حاضرہ کے اندر جس وقت چاہیے یہ تھا جس اس طرح کہ ہم نے جو سنی علماء و مشیخ کا اعلام پیش کیا ہے دو دن پہلے اس میں بھی اس چیز کو لکھا کہ اب تو چلو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے تو باقی یہ صورتحال ہوتی کہ سارے محلے والے مسجد میں اکٹھے ہو جاؤ اور کوئی کام نے خدا کو یاد کرو اور اکٹھے بیٹھ کے دعائیں مانگو اور یہ اجتماعیت کے لیے چار احتمام قیامت تک کے لیے منظور ہیں قیامت تک کے لیے مجتما قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدار سونہ بینہم اللہ نازلت لہم السکینہ وغشیت الرحمہ وحفت الملائکہ وزکرہم اللہ فی من دار الید 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 گھر بیٹھنے سے بھی رحمت کا نزول ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے مگر صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹے ہو کر مسلمان قرآن پڑھیں یا قرآن کا درست سنیں تو اللہ ان پر سکون نازل کرتا ہے اور اللہ ان کے لئے رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے آکے کس جگہ کا تواف کرتے ہیں اور رب ذو جلال بطور فخر ہر ایک کا فرشتوں کے سامنے نام لیتا ہے یہ اپروچ ہے اللہ یہ اس بنیاد پر ہماری یعنی بیماریوں کا جو سب سے بڑا علاج ہے فہوا یشفین یعنی اللہ شفاہ دینے والا ہے اس لحاظ سے یعنی یہ حاضری خصوصی طور پر رب ذو جلال کی طرف سے ایک توفہ ہے امت مسلمہ کے لیے اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے اب اس کو ہم نے مسئبت میں آج ہائلائٹ کرنا تھا تاکہ غیر مسلم جھک کے اسلام قبول کر لیتے کہ کاش کہ ہمیں بھی یہ سعادت ملے کاش ہمیں بھی یہ موقع ملے لیکن اب صورتحال الٹ ہو رہی ہے کہ جو انہوں نے اپنا بیانیاں بنایا ہوا ہے مسلمان اس بیانیاں کو فارلو کر رہے ہیں اور یہ ظاہری نہیں کر رہے کہ ہمیں رب نے مسلمان ہونے کے لیاتے کتنا نوازہ ہے اور کتنے ہمارے لئے فسیلیٹیز ہیں اس دین کے اندر تو اس بنیاد پر اب دیکھو جانت الازر کا فتوہ آیا تو ہم نے کل کی پریس کانفرنس میں تفصیلاً اس کا شریع جواب ذکر کیا جو انہوں نے دلیلیں دی ہیں ان دلیلوں میں اور صورت مسئلہ میں آپس میں کوئی مطابقت ہی نہیں وہاں سے وہ بات ثابت ہی نہیں ہوتی وہ تحریری اور تقریری دونوں طور پر ہم نے اس کا جواب دیا آج اس صورتحال میں ایک شریع رہنمائی کے طور پر آپ صورتحال تو یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو پھر بھی دشتگرد شمار ہوتے ہیں انٹی کرونا وائرس چار گھنٹے ہم نے دلائل دیئے شریعت کے تو اس پر بھی حالانکہ وہ کوئی جلسہ عام نہیں تھا وہ ہمارے دار الحدیث میں مرکز سرات مستقیم میں پروگرام تھا اس کی وجہ سے بھی مجھ پہ ایف آئی آر کٹی گئی کہ انہوں نے رات دو بجے تک اپنے مرکز میں یہ حدیثیں کیوں بیان کی ہیں کہ جو توقع والی ہیں جو تقدیر والی ہیں اور انٹی کرونا سیمینار میں ہم نے جو بیان کیا وہ میں تو فرض سمجھتا تھا آپ نے اوپر کہ اگر یہ ساری چیزیں چھپی رہیں اس وقت تو لوگوں کو تقویت کیسے ملے گی اب حوصلے پست کرنا آسان ہے مگر گرہ ہو لوگوں کو سٹینڈ کرنا بڑا مشکل ہے آج اگر یہ سبق سن سن کے کہ قریب مت جاؤ ہاتھ نہ لگاؤ یہ بات پکی ہو گئی تو کل جب کوئی مجبور مفلوق الحال کوئی بندہ جس کو سپورٹ کی ضرورت ہے اور وہ بیچارہ بیمار ہے تو کوئی قریب اس کے کیسے آئے گا وہ کہہ گئے اس کے قریب جاؤں گا تو میں بھی مر جاؤں گا اور جب کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن ما صاحب البلا کہ جو بیماری والا ہے اس کے ساتھ رہو اس کا ساتھ دو اس کی میت اختیار کرو تو اس بنیاد پر مسجدوں کے لحاظ سے جو ایک صورتحال آج ہمیں نظر آ رہی ہے اب سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ حرم شریف کے مفتی لیٹ گئے ہیں اور لوگ کہتے وہ مکہ مکرمہ سیل ہو گیا ہے مدینہ منبرہ سیل ہو گیا ہے دین وہاں سے آیا ہے اور تمہیں کیا زیادہ پتہ ہے اور یہ دیکھتے نہیں کہ قرآن ہمارے پاس بھی ہے قرآن ان کے پاس بھی ہے وہی قرآن ہمارے پاس ہے اور وہی سنت ہمارے پاس ہے اس قرآن کو ہم پڑھ رہے ہیں اور اس سے دلائل دے رہے ہیں اور جو آج ہمارا موقف ہے اس گھڑی سے پہلے ان کے بڑوں نے بھی وہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ہم دکھا سکتے تو آج کیوں ضرورت یہ پیش آ رہی ہے اس میں تبدیلی کی اور پھر یعنی ادھر سے جامعہ اذر کے فتوے کی جو حیثیت ہے وہ بھی بالکل واضح اور اتر قرآن کیا کہتا قرآن مجید برحان رشید کے لحاظ سے یعنی آج عملا مساجد تقریبا بند ہیں یعنی یہ مسجد کا کھلا ہونا نہیں کہ ایک امام ہو تین مقتدی ہوں اور یہ کہہ دیا جائے کہ جمعہ ہو گیا یا جماعتیں ہو گئی ہیں سندھ میں تو ویسے ہی انہوں نے مساجد کو بھی لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے بڑوچستان میں بھی اور یہاں بھی اس طرح کی صورتحال بنائی جا رہی ہے تو آج حکمران کہتے ہیں ہماری ہدایات کو فالو کرو اور جو اس کو نہیں مانے گا اسے سزا ملے گی تو میں اس وقت بھی جو انہیں کل قیامت کے دن بعد یاد آئے گی چند آیات پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ یہ تمہاری بہتری کے لیے ہے کہ اگر اس موقع میں اللہ کے احکام کی نافرمانی ہو گئی وہ اس کا ذمہ دار کون ہوگا اللہ کے احکام رب ذل جلال ارشاد فرماتا ہے یہ سورہ بہترہ میں ہے آیت نمبر ایک سو چودہ ہے این قرآن ہے اللہ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے کس سے جس نے روکا کس چیز سے اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے ومن اغلام مم مانع مساجد اللہ ان یذکر فی حسمہ کہ ان مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے اس سے جس نے روکا اس سے بڑا ظالم کون ہے اب ہم صرف یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ آج جان بھی بچانی ہے ایمان بھی بچانا ہے اپنے آپ کو کرونہ سے بھی بچانا ہے لیکن اس سے پہلے رب کو بھی منانا ہے وائرس ہے وائرس ہے وائرس ہے وائرس ہے تو میں کہتا ہوں وائرس ہے مگر اس سے پہلے فریاد رس ہے اور وہ بس ہے ابھی تو حل پوچھ لیں کہ یہ نصے قرآنی ہیں اور ادھر محض ایک احتمالی صورت ہے اب دیکھو نہیں یہ کرونا اگر پورے ملک میں مثال کے طور پر بارہ سو بندے کو بھی ہے تو شوگر تو پوری عبادی کے پچیس فیصد کو ہے تو شوگر اور اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس اور کیا کیا بیماریاں ہیں یہ اتنا رونا پیٹنا اس کا کیوں ہے کہ ایک ہو گیا چار کے سامنے آگئے دس کے سامنے آگئے وہ فوت ہو گیا سوچنے کی بات ہے شوگر جیسا محلق مرض اور ہیپاٹائٹس جیسا محلق مرض اور اس کے علاوہ کتنے امراض ہیں ان کے لیے کیر کہاں ہے ان کی پرہیز کہاں ہے ان کی پرہیز کے تقاضے کہاں پورے ہو رہے ہیں اور اگر یہ پوری قوم پرہیز کروانے پہ آ گئی کہ ہم لیٹ گئے اب ہمیں سب کو آئیسولیشن دو تو یہ کہاں سے پورا کریں یعنی جس طرح یہ قوم کے آساب کو پزل کر رہے ہیں سب نے کہاں کہ ہمیں بیڈ ریس چاہیے اور ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی طرح ہم آئیسولیٹ ہو رہے ہیں اور ہمارے لئے بندوبست کرو یہ تو ایک دیاد کو نہیں کر سکتے پورے ملک کو کیسے کریں تو کیوں قوم کیسا مزاج بنایا جا رہا ہے جب کیوں در اللہ کہتا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ جو اللہ پہ بروسہ کرتا اللہ اس کے لئے کافی ہے جان کی حفاظت ہے مگر اگر یہ حفاظت ایمان کی حفاظت سے ٹکرا رہی ہو اور یہ تو ابھی احتمال ہے یعنی جو وہ دلیلیں کچھ پیش کرتے ہیں وہ تو ہے کہ واقعی طور پر اریجنل عذر پایا گیا ہے لیکن اب حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ سیاستہ میں ہے نابی نابی تھے گھر بھی مسجد نبی شریف سے دور تھا اور سرکار دوالم صلی اللہ سے چھٹی مانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جو خادم لاتا ہے وہ میری بات نہیں مانتا کہ ہر نمازیں وقت لائے اور پھر یہ بھی رستے میں کیڑے مکوڑے بھی بہت ہیں پھر سبا چیرنے پھاڑنے والے درندے بھی ہیں میں نابی نہ ہوں وقت رات کا ہے تو کیا مجھے اجازت ہے کہ نماز گھر پڑھ لوں یہ صاحب شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا آزان سنتے ہو کہاں سنتا ہوں فرما میرے پاس تیرے لئے کوئی رخصت نہیں یہ ساری چیز سائد میں رکھ لیٹ جائیں آئیس 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 میرے آئیس صلی اللہ مبارک کی قیمت نہیں ہے این حالت جنگ میں این حالت جنگ میں اب سامنے کافر کھڑے ہیں تو وہ تو کوئی نرمی تو نہیں نہ کریں گے این حالت جنگ میں رب ذل جلال نے فرما جماعت نہیں چھوڑنی جنگ گرچے ہو رہی ہے محبوب آدھے ساتھ کھڑے کرلو آدھے جنگ کریں تو کیا اس وقت خطرہ نہیں تھا کہ اگر نماز پڑھیں گے تو وہ حملہ کریں گے اور سب سے قیمتی جان محاذ اللہ خطرے میں ہے سوچو تو سہی اس وقت بھی رب نے چھوٹی نہ دی جماعت چھوڑنے کی اور نماز چھوڑنے کی یعنی صرف نماز نہیں جماعت چھوڑنے کی بھی اجازت نہ دی بلکہ قرآن میں آیت لوگوں کی کمزور کمزور باتیں ہوں قرآن کیا کہتا ہے سورہ نساء میں آیت نمبر ایک سو دو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وَلَيْكَ وَلَيْسَلَمْ جب آپ صحابہ کے ساتھ موجود ہوں محاذ جنگ پر فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَا اور آپ پھر انہیں جماعت کرا فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ تو ان کے دو گروہ بنا لیں ایک لڑے دوسرے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کیا یہ کرونا کی صورتحال اس غزوہ بدر سے زیادہ خطرناک ہو گئی ہے کیا آج کہ یہ صورتحال اہد والی صورتحال سے زیادہ خطرناک ہو گئی ہے اور اگر نہیں تو ادھر تو قرآن میں آیت موجود ہے وَإِذَا كُنْ تَفِيهِمْ اور چلو ہم سے تو صحابہ کی جانے بھی زیادہ قیمتی تھی جہاں سرکار خود ہیں اور سارا دین ابھی سرکار کے ذریعے سے پھیلنا ہے اور اللہ تعالیٰ آیت نازل کر کے فرماتا ہے محبوب نماز کی جماعت کرانی ہے جنگ بھی جاری رہنی ہے آدھے ادھر کھڑے کر دو آدھے ساتھ کھڑے کر لو فَلْتَقُمْ تَوْعِفَتُمْ مِنْهُمْ مَعَكَ ایک جماعت ان میں سے آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے وَلْيَأْخُذُوْ اَسْلِحَاتَهُمْ کا اصلے اپنے پکڑے رکھے نماز بھی پڑے اور تلواریں پہنی ہوئی ہو تیر اپنے لٹکائے ہوئے ہو یہ این حالت جنگ میں فرمات فَائِزَا سَجَدُوْ جب یہ سجدہ کر لیں جو ساتھ کھڑے ہیں یعنی ایک رکت پوری کر لیں فَلْتَقُمْ فَلْيَكُونُ مِنْ وَرَائِكُمْ یہ ہٹ جائیں نماز نہیں ٹوٹے گی اب جتنی گنجیش مل سکتی تھی رب نے دی ہوئی ہے کہا یہ چلے جائیں اگرچہ سینہ کی بلے سے پھرتا ہے تو پھر جائیں یہ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں پھر وَلْتَأْتِ تَوْعِفَةٌ اُخْرَا جو پہلے دشمن کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے تھے لَمْ يُسَلُّ جِنْنے پہلی رکت نہیں پڑی تھی فَلْ يُسَلُّ مَاکَ وہ آپ کے ساتھ آکے اپنی پہلی رکت پڑے وَلْيَأْخُذُو حِزْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ کہا وہ اپنی احتیاط بھی پیش نظر رکھیں یعنی اپنا بچاؤ بھی کریں نماز بھی پڑھیں وَأَسْلِحَتَهُمْ اور اپنا اصلیہ بھی پکڑے رکھیں یہ ہے دین خونخ خطرہ کس حد تک احتیاط بھی ہے مگر بے لگام احتیاط نہیں ہے احتیاط کا حکم ہے وَلْيَأْخُذُو حِزْرَهُمْ یہ ہے احتیاط لیکن احتیاط کا یہ مطلب نہیں کہ جا کے لیٹ جائیں احتیاط کا یہ مطلب نہیں کہ صرف جہاد کریں اور نماز چھوڑ دیں جہاد بھی کرنا ہے نماز بھی پڑھنی ہے کسی میں احتیاط بھی کرنی ہے اور اصلہ اپنا پکڑ کے رکھنا ہے تقابل تو کرو کمپیریزن آج کی صورتحال کرو صورتحال کا پھر جب میں ان لوگوں کی غلطیاں نکالتا ہوں جو شریعت بیان کرتے ہوئے مفقی تو وہ جا کر میری شکایت حکومت کو لگاتے ہیں خطیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں جلالی نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں پہلے تو تن رکیبوں نے اب خطیبوں نے خطیبوں نے بڑے بڑے خطیبوں نے جا کر کہا کہ ہم تمہاری حمیت میں بولتے ہیں وہ ہماری ایسی تیسی کر دیتا ہے میں تو قرآن پڑھ کے بتا رہا ہوں جلالی نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں کہ جب ساری دنیا ٹیکنالوجی کا کلمہ پڑھ چکی ہے اور وہ پھر بھی کہتا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ فَهُوَ حَسْبُكْ اور پھر بھی وہ لا عدوہ کے نعرے لگا رہا ہے تو اس بنیاد پر یہ جو قرآن میں ہے صرف اس وقت زمانے کے ساتھ خاص نہیں تھا کہ کوئی کہے چلو وہاں تو خود سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو اب وہ موجود نہیں ان کا بڑا آسرہ تھا یقیناً آسرہ آج بھی ہے اور پھر سرکار نے باقاعدہ صلاة الخوف اپنی شریعت میں مطارف کروائی کہ میں جب نہیں ہوں گا غزوات ہوں گے جاد ہوگا جنگیں ہوں گی فرمایت طریقہ میرا ہوگا پھر بھی تم نماز نہیں چھوڑ سکتے یعنی جماعت تم نے کرانی ہے شرمان الاثار امام تحاوی رحمہ اللہ تعالی نے اس پر باقی تو ہر کتاب میں صلاة الخوف کا باب ہے حدیث میں فقہ دس بارہ طریقے سند سے بیان کیے ہیں کہ اگر چار رکھتے ہوں تو پھر کیسے پڑھنی ہے دو دو کر کے امام کے ساتھ کھڑے ہوں دو جو ہیں وہ محاذ جنگ پہ لڑے دو رکھتے ہوں تو پھر کیسے پڑھنی ہے سرری کیسے پڑھنی ہے جہری کیسے پڑھنی ہے تو یہ تو صلاة الخوف طریقہ ہی خوف کی وقت کے لیے سرکار بتا گئے یعنی اتنا بڑا خوف کہ جہاں مقابلے میں خون کا پیاسا دشمن ہے اور جان لینے کے لیے تلوار لے کے تمہارے سامنے آ چکا ہے اور اب پھر بھی نماز نہیں چھوڑنی جماعت بھی کرانی ہے تو آج مفتیان حرم صرف تھوڑی سی بات پر کہتے ہیں اللہ فرما رہا آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اس سے لیدہ گھروں میں بیٹھ جاؤ اس نماز نہ پڑھو اپنی جانوں کو قتل نہ کرو تو میں کہتا ہوں تو قرآن پڑھو یہ تم لفظ رہے ہو یعنی اب مسجد میں نماز پڑھنے والا کیا خودکشی کر رہا ہے ادھر تو جب این موت سامنے تھی قرآن کہتا ہے کہ اب بھی جماعت میں شریف ہو این موت کے وقت تو کیا قرآن ان سے خودکشی کروا رہا تھا ان کا نکتہ نظر مانا جائے تو پھر جب ان حالات میں مسجد آنا جمع پڑھنا یہ خودکشی ہے تو جب دشمن تلوار لے کے سامنے مارنے آیا وہ تو ہزار درجہ خودکشی بنے گی جبکہ خودکشی نہیں وہ تو قرآن کا حکم ہے آیت ہے حدیث ہے تو اس بنیاد پر یعنی یہ ہمارا فریضہ ہے کہ اس وقت قرآن و سنت کی آواز بلند کریں اور اس پر دھمکیاں ہمیں بڑی پل رہی ہیں اور خطیبوں نے ریپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں بڑے بڑے خطیب انٹرنیشنل لیول کے بھی ہم جو دلیل دیتے ہیں وہ آگے سے رد کر دیتا ہے تو قرآن سنت اس پہ کون پیرا لگا سکتا ہے اس بنیاد پر ہم بھی احتیاط کا حکم دیتے ہیں تدبیر ہمارے مذہب میں بھی ہے مگر جو تدبیر تقدیر سے ٹکرا رہی ہو اور جو احتیاط اعتقاد کا ستیا ناز کر رہی ہو ہم اس کے قائل نہیں اور ہمیں نہ مخالفت برائے مخالفت کا شوق ہے اور نہ کوئی اور معاملہ ہے بلکہ یہ ہے کہ آج اگر نہیں بولیں گے تو یہ حکمران تو راضی ہو جائیں گے مگر رب نہ راض ہو جائے گا اب دیکھو ہم نے انٹی کرونا سمینار کیا ہماری تقریر کسی چینل پہ چلتی حالانکہ دو آئے او پہ سے ریکارڈ کر لے گئے نہیں چلا سکے کیونکہ اوپر سے پہمرا نے گلہ دبایا ہوا بلکہ ہمارا جو اپنا پیج تھا دوران تقریر اس کو اڑا دیا گیا اپنے چینل کو بند کر دیا گیا اور ہمارے خلاف جس نے کی اس کی خود حکومت نے سارے چینل وں پہ نشر کروائی اور اخبارات میں وہ ساری چیزیں دی گئی چونکہ وہ بیانیاں سرکاری ہے اور پھر آگے انٹرنیشنل لیول پر یہ ہے امریکہ دوسرے کے بیماری بھی مانو اور دعائی بھی وہ مانو جو ہم کہیں شرطیں بھی ہماری مانو تو جب کہ ہمارے ہاں ہیں وَعِذَا مَرِد تو وہی دینے والی ذات ہے اس صورتحال کے اندر یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں امدہ تلکاری شر بخاری میں اس بات کی وضاحت موجود ہے جماعت تو جماعت ہے جمعہ تو جمعہ ہے میں ازان کی مثال دینے لگا ہوں ازان ازان جو پڑھی جاتی ہے اس کے لحاظ سے یہ جلد نمبر چار ہے امدہ تلکاری شر بخاری کی اور کتاب الازان ہے بخاری شریف کی صفحہ نمبر 163 ہے جس میں امام خطابی کا قول انہوں نے لکھا ہے یعنی صرف میں اندازہ لگانے کے لیے پتا چلے کہ کیا چیز روکی جا رہی ہے اس سے کیا خطرات لائک ہو سکتے ہیں یعنی وہ صرف ایک بیماری سے بچاؤ کے لیے آگے کس چیز کی طرف توجہ کی جا رہی ہے کیا ہو رہا ہے امام خطابی کہتے ہیں فی بیان ان الازان شعار لدین الاسلام ازان دین اسلام کا شعار ہے حالان کی ازان تو ایک تمہید ہے ابھی آگے نماز ہوگی ازان جو ہے وہ دین اسلام کا کیا ہے شعار ہے وَأَنَّهُ أَمْرٌ وَاجِبْ لَا يِجُوزُ وَتَرْكُهُ اس کا ترق جائز نہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ بَالَدٍ اِجْتَمَعُ الَا تَرْكِهِ اگر کسی شہر کے لوگ اکٹے ہو جائیں کہ ہم نے ازان نہیں پڑھنی ترق پر اتفاق کر لیں ازان چھوڑنے پر تو پھر وَمْتَنَوُ رُک جائیں کہ ازان نہیں پڑھنی کَانَ لِسْسُلْطَانِ قِطَالُهُم عَلَيْهِ اگر اسلامی حکمران ہو تو وہ ان کے خلاف جہاد شروع کرے کہ انہوں نے ازان کیوں بند کی شائر دین تھا کیوں روکا گیا تو کہاں ازان پر نماز کا درجہ باچ امات اور پھر کہاں جمعہ کا معاملہ تو معروضی حالات ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ بھی تو دیکھو نا آگے کرنے کیا جا رہے ہو کیا ہو رہا ہے کس بنیاد پر اور پھر یہ میرے لفظ آج لکھ لو ایسا نہ ہو جو مجھے ڈر نظر آ رہا ہے یہ تین ہفتے یا چار ہفتے یا جتنا یہ لاک ڈاؤن ہوگا صدیوں میں بھی یہ قصر پوری نہیں ہوگی پاکستان کی خدا کرے ایسا نہ ہو لیکن ایک بار پورے نظام کو روک دینا یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے کہاں کہاں سے یہ مشینری جام ہو جائے گی کہاں کہاں سے پھر یہ گاڑی جو ہے وہ ٹریک سے اتر جائے گی ایک گھنٹے کی تفریق کے بعد دوبارہ کام میں آنے کے لیے نئے آساب کی ضرورت ہوتی ہے مضبوطی کی یہ شوق سے سب کچھ بند تو کرا رہے ہیں پھر واسطے ڈال ڈال کے بھی کھلوانی سکیں گے پھر انہیں ہماری تقریریں یاد آئیں گی اب قوم کو اٹھانے کے لیے وہ توقع والی کوئی حدیث ان کو سناو تو ہم آج کہہ رہے ہیں آج آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا اور ساتھ یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے بہت قابل غور ہے کہ یہ جو وائرس ہے اس کے لحاظ سے جو ڈاکٹرز کا نکتہ نظر ہے اس کی ایک جہت کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ وائرس جو ہے جس وقت ماحول کے اندر ٹمپریچر تیس ڈگری کا ہو یہ خود ہی ختم ہو جاتا بیس اوپر چلا جائے تو یہ غیر مؤثر ہو جاتا ہے اور جہاں اس نے تباہی مچائی ہے یہ سارا آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں مثلا چائنہ میں جب یہ شروع ہوا جس شہر میں اس وقت اس کا ٹمپریچر چھے درجے سنٹی گریڈ تھا چھے ڈگری پہ تھا اور اب مسلسل آ رہا ہے کہ وہاں کوئی نیا پیس پہ چلا گیا ہے یعنی ان کی احتیاط اپنی جگہ مگر اصل کرشمہ تو قدرت کا ہے اور اب کم ہو یا مشد ہو یا ویسٹ کے کنٹریز ہو کہیں تو مائنس ہے کہیں چھے ہے کہیں آٹھ ہے کہیں دس ہے اور وہاں یہ وائرس اپنا اثر دکھا رہا ہے لیکن اللہ کے فضل سے پاکستان کی خصوصی مدد ہے اللہ کی طرف سے کہ ہمارے ملک میں ٹمپریچر بیس سے اوپر نکل چکا ہے تو ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں اور ویسے بھی ہم نے بروسہ ٹمپریچر پہ نہیں اپنے رب کرنا ہے لیکن اندرونی صورتحال یہ ہے یہ صورتحال لوگ اس میں آ جاتے ہیں آئیسولیٹ ان کو کرنے کے لئے یوں پکڑا جاتے ہیں جیسے ڈاکوں کو پکڑا جا رہا گالیاں دی جارہی ان کے گھر والوں کو قیدی بنایا جا رہا گھروں میں بچے بھوکے ہیں دروازے پہ پولیس بیٹھی ہے انہیں کھانا نہیں مل رہا کہ ان کی اببا جی جو ہے وہ علیدہ ہسپتال میں بند ہیں انہیں دوائی نہیں دی جاری کہ ڈاکٹر مجسر نہیں دیاتی علاقوں میں باپ علیدہ قید ہے بچے علیدہ قید ہیں اور قوم ساری پریشانی اور مایوسی میں یہ ساری چیزیں ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور اوپر کینیڈا میں بیٹھے ہوئے لوگ جنہیں پتہ ہی نہیں کہ مزدور دن کو کماتا ہے تو رات بچوں کو کھلاتا ہے اور کیا صورتحال بنتی ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کرفیوں کی طرز کا یہاں لاک ڈاؤن ہونا چاہیے انہیں خبر ہی نہیں کہ کرفیوں میں کیا ہوتا ہے میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھ کر یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں رب کی لاٹھی بے آواز ہے ہم نے بار بار کہا بار بار کہا کہ کشمیری بہنوں کی چیخوں کو سنو کشمیری بیٹیوں کے دپٹوں کی حفاظت کرو وہ لاک ڈاؤن میں بلکتے بچے اور مرتے ہوئے بوڑے اور قبروں سہنوں میں بنتے ہوئے گھروں میں قبرستان کچھ خیال کرو کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ لاک ڈاؤن ہوتا کیا ہے اب پوری دنیا میں کہاں ہے وہ خونخار بیڑی امریکہ جو کہتا تھا اب کیوں لیٹا ہے وائرس کے سامنے اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے کہاں ہیں وہ مرضی 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 کرنے والے ہمارے کہنے پر کہتے تھے عورتوں کے چہروں پہ بھی پھردانی ہوگا اب مرد بھی چہرے ڈھام کے پھر رہے ہیں کون نہ کر سکتا ہے رب ذل جلال کو اور یہ جو لفظ مرضی ہے نا اس میں میں نے غور کیا ایک ہے جو ہم عرف میں بولتے ہیں تیری مرضی میری مرضی ایک ہے عربی زبان کے محورہ میں مرض اور مرض سے مراد پھر یا نسبت کی مرضی میرا مرض میرا مرض میری بیماری تو یہ شڑکوں پہ مرضی 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 کرنے والے سب کو لے ڈوبے اب بولو اب زبان پر نہیں لیکن جسم کہہ رہا مرضی میرا مرض میرا مرض میرا مرض چھوٹے بڑے میرا مرض میرا مرض ہم نے کہا تھا ان کنجلیوں کو روکو اردے پاکستان کی مقدس سمین پر یہ گند نہ پھیلائیں میرا جسم میری مرضی اب وہ مرضی ہر ایک کے لیے مرض نفسی نفسی مرضی مرضی میرا مرض میرا مرض میرا مرض اس بنیاد پر آگ بجھانے کے لیے تمہارے پاس تو صرف چند بالٹیاں ہیں اور آگ ہے ہزاروں کلومیٹر میں اور جل رہی ہے گناہوں کے اندن پر بدکاری کی اڈے بند نہ ہو چینل آج بھی خرافات کریں آج بھی میوزک پروگرام ہو آج بھی مرننگ شوز ہوں آج بھی شراب کے اڈے کھلے ہوں آج بھی چکلے چکلے ہوں اور تم کہو کہ آگ بجھ جائے یہ ہا لاکھوں کلومیٹر میں گناہوں کے اندل پر جلنے والی آگ چند بالٹیوں سے نہیں بجھ دیکھی حکومت غور کرو اندھن ختم کرو اس کا جس سے یہ جل رہی ہے وہ نیچے سے ختم ہو تو پھر ورنہ یہ اب مشکل سے ایک وائرس تلے گا اللہ بچائے اس کے پاس پتہ نہیں کتنے گئے وہ کس ذہت میں لے آئے آج انٹرنیشنل سطح پر جو ہماری آواز نہ سننے والے ہاتھی ہیں جنہیں ہم نے کہا تھا کہ انٹرنیشنل سطح پر 295C کو قبول کرو اور اس کے خلاف ساز سے نہ کرو اور نموس مصطفی علیہ السلام کے لحاظ سے قانون سازی کرو کہ کسی ملک میں بھی توہین نہ ہو اور جو توہین کرے اس کو سزائے موت ہو وہ کہتے تھے توہین ریلیجیس فریڈم اور فریڈم آف سپیچ تو اب بولیں ہم نے میری بیس سال پہلے کی تقریریں اٹھا کے سن لو میں نے کہا تھا یہ توہین رسالت کا جرم ایسا جرم ہے اگر درمیان میں سے سرکار ہٹ گئے کہ رب سے کہہ دیا رب جو کرنا ہے کر دے ان سے تو زمین پھٹ جائے گی کوئی نہیں بچا سکے گا سی کے خلاف سلسے کرنے والے وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر اور ختم نبوت کی دفعات کے خلاف سلسے کرنے والے وہ کس امریکہ کے سہارے پہ جینا چاہتے ہیں امریکہ تو ایک وائرس کا مقابلہ نہیں کر سکا نہ کر پائے گا پاکستان قرآن پہ بننے والی سلطنت مجھے آج بھی رنگٹے کھڑے ہوتے ہیں اڈیالہ جیل کی تصور میں کہ ناموس مصطفی علیہ السلام کا کوئی غازی چودہ صدیوں میں پندے پہ نہیں چڑھا تھا یہ وجوہ ہاتھ بھی تو سامنے رکھو آسیا ملعونہ جس کی مبینہ گستاخیا ہم نے چالیس کے قریب دلائل دیکھ کر واجے تھی چھوڑتے وقت سمجھتے تھے کچھ ایڈ امریکہ دے گا کچھ فلان دے گا کچھ یہ ہوگا وہ ہوگا ہمیں کون پوچھے گا انہیں پتہ نہیں جو وائرس امریکہ کو بھی الٹا کر دے گا تو پھر تم کس کے پاس جاؤ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ بھی ایک بادشاہ تھے ان کا یہ فرمان شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ رومی نے لکھا ہے ایک دن ممبر پہ رونر کا فروز ہوئے خطاب کرنے کے لئے محول ایسی تھا جیسے آج وبا کا ہے اور لوگ ہائے ہائے بیماری وبا کرونا وائرس اس طرح کی صورتحال میں تھے آپ نے فرمائی یوہ الناس انما یراد الطبیب للوج شدید ڈاکٹر شدید بیماری پر بلائے چھوٹی موٹی پر لوگ برداشت کر جاتے ہیں شدید بیماری پر ڈاکٹر بلائے جاتا ہے تو پھر کہ یہ تم ڈاکٹر ڈاکٹر کرتے ہو طبیب لاؤ طبیب لاؤ میں تمہیں جو اس سے بڑی بیماری ہے اس کے لحاظ سے علاج بتاتا چھوٹی شوٹ ویسے یالو جائے یہ عمر بن عبدالعزیز کا خطبہ ہو بہو آج اس صدی کے حالات پر آپ نے فرمائی تم وائرس اور وبا یہ کوئی بیماری ہے کہا جہالت سے بڑی کوئی بیماری نہیں گناہوں سے بڑی کوئی وبا نہیں اور موت سے بڑھ کے کسی اور کا خوف نہیں تو پھر مر کے جس کی طرف جانا ہے آج ہی اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ یہ تقریر کر کے آپ ممبر سے نیچے اتر گئے امام ابن رجب کہتے ہیں جب غم سخت ہو جائے حالات بہت گمبیر ہو جائیں آخری حد تک پہنچ جائے صورتحال بے بسی کی بے کسی کی وَحَسَلَ لِلْعَبْدِ الْعِيَاسِ مِنْ كَشْفِهِ مِنْ جِهَدِ الْمَخْلُقِينَ اور بندہ کہے کہ سارے چینل آزمالی ہیں کوئی بھی کہیں سے افاقہ نہیں ہو رہا مخلوق کا کوئی فرد بھی مجھے تو اس کی طرف سے ریسپانس نہیں مل رہا تو پھر وَتَعَلَّقَ قَلْبُهُ بِاللَّهِ وَحْدَهِ پھر اللہ کی طرح متوجہ ہو جائے یہ جو رجوع الاللہ والا ہمارا آج کا پروگرام ہے کہتے ہیں وَهُوَ مِنْ آزَمِ الْأَسْبَابِ الَّتِي تُطْلَوُ بِهَا الْحَوَائِجِ رہا یہ وہ سبب ہے جو سبارے سارے سببوں سے بڑا سبب ہے اور ہر حاجت پوری ہوتی ہے پھر کیا ہوگا فَإِنَّ اللَّهَ يَكْفِ مَنْ تَوَقْلَ عَلَهِ جو رب پہ توقل کرتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہے کما قال تعالی وَمَنْ يَتَوَقْلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ کہ جو رب پہ بروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہے اب میرے ساتھ مل کے دعا پڑھیں اللہم رب الناس عشفی وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاء إِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمَا اللہم رب الناس عشفی وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءً إِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمَا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوزُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ آفِيَتِكَ وَفُجَعَتِ نَقْمَتِكَ وَجَمِعِ سَخَاتِكَ اللہ تعالی سب کو محفوظ رکھے ازانوں کا جو معمول ہے وہ جاری رکھیں دن کے وقت بھی رات کے وقت بھی چوکوں چوراہوں میں گھروں میں چھتوں پر